بیتے دنوں خبر آئی تھی کہ اکشہ کمار اپنی اگلی فلم ویلکم تھری میں سالوں بعد روینہ ٹنڈن کے ساتھ کام کرنے والے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ویلکم فرنچائزی کی اگلی فلم یعنی ویلکم ٹو دہ جنگل میں بیس سال بعد اکشہ کمار اور روینہ ٹنڈن ساتھ نظر آنے والے ہیں اب اس خبر کو اکشہ کمار نے کنفرم بھی کر دیا ہے اور روینہ کے ساتھ کام کرنے کے اپنے ایکسپیڈنس کو بھی انہوں نے بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ساتھ فلم کر رہے ہیں جس کا نام ہے ویلکم ٹو دہ جنگل اس کے لیے جلد ہی ہم دونوں شوٹنگ بھی شروع کر دیں گے اس فلم کے گانے بھی بہت اچھے ہیں ہمارا گانا ٹپ ٹپ برسہ پانی بھی لوگوں نے بہت پسند کیا تھا ہم نے ساتھ میں زیادہ تر ہٹ فلمیں ہی دی ہیں اب میں روینہ کے ساتھ اتنے لمبے سمیں کے بعد پھر سے کام کرنے والا ہوں اور بہت خوش ہوں بہت اچھاہت ہوں کافی وقت کے بعد ہم سکرین پر پھر سے ساتھ نظر آنے والے ہیں نائنٹیز کے دشک میں روینہ اور اکشے کمار نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی فلموں میں کام کیا آن سکرین دونوں کی جوڑی کو لوگوں نے بہت سراہا تھا بہت پسند کیا تھا لیکن دوہزار چار کے بعد دونوں کی کوئی بھی فلم ساتھ میں نہیں آئی فلم کیوں نہیں آئی اس کے پیچھے بہت سی وجہیں رہی ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ روینہ ٹنڈن اکشے کمار کے ساتھ بے انتہا محبت کرتی تھی لیکن جب اکشے کمار کا رشتہ ریخہ کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آیا تو روینہ ٹنڈن نے کنارہ کر لیا کہا یہ بھی جاتا ہے جناب کہ ریخہ کے ساتھ اکشے کمار کو روینہ ٹنڈن نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اسی لیے وہ اکشے کمار سے دور ہو گئی اور اس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو گئی تھی لیکن دھیرے دھیرے وہ ڈپریشن سے ابریں اور انہوں نے اپنے کریئر میں آگے بڑھنا شروع کیا لیکن اب ان سبھی باتوں کو بھلا کر دونوں ایک بار پھر سے نئی شروعات کرنے والے ہیں اکشے اور روینہ ٹنڈن کی دوسری فلموں کی بات کریں اس میں مہرہ، کھلاڑیوں کا کھلاڑی اور بارود جیسی فلمیں شامل ہیں سال 1994 میں ریلیز ہوئی مہرہ کے گانے ٹپ ٹپ برسہ پانی اور تُو چیز بڑی ہے مست مست میں اکشے اور روینہ ٹنڈن کی کیمیسٹری خوب پسند کی گئی تھی لوگوں دوارہ اب اتنے سالوں بعد پھر سے روینہ اور اکشے کو ساتھ دیکھ کر آڈینس کیسا رسپانس دیتی ہے کیا آڈینس ان کو پھر سے پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ تو ہمیں پتہ چل ہی جائے گا جب ویلکم ٹھری ریلیز ہوگی ایسی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیں اجیت ویب ٹی وی کے ساتھ موسیقی